بسم اللہ الرحمن الرحیم دیش پر دیش پر رہنے والے میرے تمام ویورز کو میری طرف سے سلام علیکم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آپ سب کو بیرہ جی وراغ میں خوش آمدی کہتے ہیں جی تو میرے پیارے پیارے ویورز آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں بندس روڈ پوڈ شریٹ کراچی میں تو آج ہم یہاں آپ کو دکھائیں گے کہ ترکش کافی جو ہے یہ کیسے بنتی ہے تو چلیے دیکھئے میرے ساتھ اور انجوائے کیجئے اسے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو یاد سے پریس کیا کریں ایسا کرنے سے میری ویڈیوز کی آنے والے تمام نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے ہیں جی تو ویورز سب سے پہلے یہ ہمارے پتھان بھائی ہیں انہوں نے دودھ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا آپ اس کو سوس پین ہی سمجھ لیں اس میں ڈالا ہے اور اسے اب بہت اچھے طریقے سے دو سے چار منٹ کے لیے پکایا جائے گا آج ہم آپ کو سٹیپ بائ سٹیپ دکھائیں گے کہ ترکش کافی جو ہے یہ کیسے ریڈی ہوتی ہیں اسے بار بار جو ہے وہ ہیٹ دے کر بوائل کیا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہیٹ پر رکھا جاتا ہے اب اس کے اندر نیس کیفی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کافی کی اب یہ کافی جو ہے یہ ہمیں مٹکے کے اندر جو ہے وہ سر پی جائے گی آپ نے مٹکا چاہے تو سنا ہوگا یہ مٹکا کافی ہے اس طرح دودھ کے اندر کافی کو ڈال کر پکاتے ہوئے تقریب ان کو ساتھ سے آٹھ منٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اب یہ جو مٹکے ہیں ان کو ہیٹ دی جا رہی ہے بہت ہی مزیدار سی کافی جو ہے یہ تیار ہونے والی ہیں تمام مٹکے جو ہیں ان کو ہیٹ دے دی گئی ہے اب یہ کافی جو ریڈی ہو چکی تھی اسے مٹکوں کے اندر سرکیا جا رہا ہے یہ دیکھئے زبردست جیتو ویورز اب اس کافی کی جان کیریمل جو ہے وہ ریڈی کر لی گئی ہے کافی کی اب وہ اس کے اوپر سرونگ کے طور پر جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے جب ہم اسے پییں گے تو اسے ہمیں ساتھ میں ایک سپون دیا جائے گا جس کی مدد سے ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر انجوائے کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے فرنز این فیملی میں شیئر کر دیں اوپر سے تھوڑی سے کافی کے جو دانے ہیں وہ سپرنکل کیے لارے ہیں اس کی دیکریشن کے لیے بہت زبردست ایک بہت اچھی سی لک جو ہے وہ آ رہی ہے اب اسے سرف کرنے سے پہلے کیونکہ ہمارے مٹکے جو ہیں یہ کافی گرم ہیں یہ دیکھئے ترکش کافی ان کے سٹال کے اوپر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اس چیز کو یہ دیکھئے بہت خوبصورت اس کی آپ سرونگ جو ہے وہ دیکھئے پریزنٹیشن جو ہے اس کی ٹیشیو پیپر اس طریقے سے ربٹ بینڈ کے ساتھ اس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کرم ہے اور ہمیں اٹھانے میں آسانی ہوگی اسی طریقے سے انہوں نے سارے جتنے بھی مٹکے تھے ان کو اس طریقے سے ٹیشیو پیپر جو ہے وہ لگا لیا ہے بہت زبردست بہت اچھی لک جی تو ویورز اب ہم یہ کافی جو ہے اسے ٹرائے کرتے ہیں آپ مجھے کومنٹ بیکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ویلاغ جو ہے یہ کیسا لگا انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک مزیدار سی ریسپی اور فول آف انرجی ویلاغ کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ